ویل ہلو گائز ویلکم بیک ٹو کیلیبر ایکس اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انیمی کی جس کو اگر بیسٹ انیمی بولا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا ویل تھمنیل اور ٹائٹل دیکھ کے تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج ہم نروٹو کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ کو نروٹو کے اوپر ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گی اور اس ویڈیو کے انڈ تک میں آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں نروٹو ایک جیپنیز شونن اینیمی شونن اینیمی مطلب وہ اینیمیز جن میں کسی ایک پرٹیکولر کیریکٹر پر فوکس کر کے اس کی جرنی دکھائی جاتی ہو شونن اینیمیز موسٹی ایڈوینچر اور ایکشن پر فوکس کرتے ہیں لیکن کیسا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ نروٹو ہمیشہ سے ایک شونن اینیمی نہیں بننے والا تھا انفیکٹ نروٹو کے مانگا رائٹر مساشی کشیموتو اس اینیمی میں نینجاس کو انوال بھی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا پہلا پلان تھا کہ نروٹو ایک ایسا اینیمی ہوگا جس میں نروٹو حزامہ کی نام کا ایک بچہ ایک شیف کے پاس کام کرتا ہے اور کیسے وہ اپنی کوکنگ سکیلز کو ٹائم ٹو ٹائم امپروو کر کے ایک ماسٹر شیف بنتا ہے اور یہ باتیں میں خود سے نہیں بنا کر کہہ رہا بلکہ یہ سبھی باتیں کشیموتو نے اپنے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ انٹرویوز میں بتائی ہیں انفیکٹ جب انہوں نے اپنا پلان چینج کر کے نروٹو کو ایک شونن اینیمی بنانے کا سوچا تب بھی ان کا اوریجنل پلان تھا کہ نروٹو ایک ایسا بچہ ہوگا جو کہ اپنے آپ کو ایک فاکس میں ٹرانسفورم کر سکے لیکن بعد میں انہوں نے اس پلان کو ڈراؤپ کر دیا اور شاید صحیح بھی کیا کیونکہ یہ کافی عجیب لگتا اگر نروٹو جیسا ایک فنی کریکٹر ایک ایویل میں کنورٹ ہو جاتا ایک اور مزیدار بات جو انہوں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے نروٹو کے بننے کے لیے الگ الگ سورسز سے انسپریشن لی تھی جیسے کہ جو نائن ٹیل فاکس والا بیس تھا وہ انسپائر تھا گورزیلا سے کشیموتو نے بتایا تھا کشیموتو نے فرزر بتایا کہ کیسے نروٹو کا کیریکٹر کافی زیادہ انسپائر تھا گوکو سے یا آپ نے صحیح سنا گوکو سے کشیموتو جب نروٹو کے کیریکٹرز کو بنا رہے تھے اس ٹائم انہوں نے ڈرائگن بول آنیمی کو دیکھا اور وہ اکیرا توریاما جو کی ڈرائگن بول کی کریٹر ہیں ان سے کافی انسپائر ہو گئے تھے اور اس لئے انہوں نے نروٹو کو بھی گوکو کی طرح ایک ٹم پروٹیگونیسٹ بنایا اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کیریکٹرز میں کافی زیادہ سیملائرٹیز ہیں دونوں ہی بیٹل فیل میں بیسٹ ہیں بر جب بات آتی ہے ان کے نورمل بیہیور کی تو دونوں ہی تھوڑے ایک ڈم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نروٹو گوکو کی کوپی ہے کیونکہ کوپی ہونے میں اور انسپائر ہونے میں بہت فرق ہے آپ کو جتنی ان دونوں کے بیس سیملائرٹی دکھیں گے اس سے زیادہ آپ کو ان دونوں میں ڈیفرنس مل جائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ نروٹو اور گوکو کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر دوسرے شونن نینیمے کا مین پروٹیگونیز ڈم ہوتا ہے پھر چاہے وہ سائتامہ ہو یا ایروکا مدوریا کشیموتو کے حساب سے نروٹو سیریز کے سکسس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ون پیس کا بھی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے اچیرو اوڈا جو کہ ون پیس کے کریٹر ہیں وہ کشیموتو کے ایک بہت اچھے رائیول تھے انہوں نے اپنی اس رائیولی کو نروٹو اور ساسوکے کی رائیولی سے کمپیئر بھی کیا کشیموتو کا کہنا تھا کہ جب وہ نروٹو کی مانگا بنا رہے تھے اس ٹائم ون پیس کی مانگا لیڈی پبلک ہو چکی تھی تو کیونکہ کشیموتو اور اوڈا سیم ایچ کے تھے تو وہ ایک دوسرے کو اپنا رائیول مانتے تھے اور دونوں ہی چاہتے تھے کہ ان کی سیریز بیسٹ ہو جانتے ہی ہوں گے کہ نروٹو سیریز میں آگے نروٹو کے پیرنٹس کو بھی دکھایا جاتا ہے بٹکشیموتو کا فرس پلین یہ نہیں تھا ان کا اوریجنل پلین تھا کہ وہ نروٹو کے پیرنٹس کو اینیمے میں دکھایا ہی نہیں جائے گا بٹ ویڈ ٹائم انہیں ایسا لگا کہ نروٹو کے پیرنٹس کو دکھانا چاہیے اور اس لئے انہوں نے نروٹو کے پاپا کو پورت ہوکیج بنایا جیسے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نروٹو سیریز میں ٹائم ٹو ٹائم کافی چینجز کیے گئے لیکن ایک چیز ہے جسے نروٹو کی سٹارٹنگ سے لے کے اب تک کبھی چینج نہیں کیا گیا وہ ہے نروٹو اور ساسوکے کا فائنل بیٹل کشیموتو نے جب یہ انیمے بنانے کا پلین بنایا تھا تب ہی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اس انیمے کو نروٹو اور ساسوکے کی فائٹ سے انڈ کریں گے بٹ اس کے بعد بھی انہوں نے بوروٹو کے ساتھ اس سیریز کا ایک اور سیکول نکال دیا ویل اس پوائنٹ پہ مجھے ایک فن فیکٹ یاد آیا کشیموتو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی وائف چاہتی تھی کہ نروٹو لاس میں ساکورا سے شادی کر لے بٹ کشیموتو ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی بات پر اکثر ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی ویل میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ کشیموتو کو سٹوڑی لکھنے کا زیادہ ایکسپیریمس تھا کمپیرڈ ٹو ہز وائف تو جو بھی انہوں نے کیا صحیح کیا ہم سب نے نروٹو دیکھا ہے لیکن ایک چیز جو شاہد کبھی نہ کبھی سب کو تھوڑی ویرڈ لگی ہوگی وہ یہ کہ نروٹو اور باقی کریکٹرز سینڈلز پہنتے ہیں خیر اس کے پیچھے بھی کشیموتو نے ایک بڑا ہی مزیدار جواب دیا انہوں نے کہا کہ باقی کریکٹرز تو بے شک سینڈلز پہنتے ہیں لیکن نروٹو ایکچلی میں بوٹس پہننے والا تھا بر جب انہوں نے کریکٹرز کے پیر بنانے شروع کیے تو انہیں اس کام میں بہت ہی زیادہ مزی آنے لگا اور اسی لئے انہوں نے نروٹو کے لئے بھی سینڈلز ہی بنائے ویل اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کشیموتو کو ہی پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نروٹو میں کافی زیادہ کریکٹرز ہیں لیکن ان سب کے بعد بھی جس کریکٹر کو بنانا کشیموتو کے لئے سب سے زیادہ ہٹ تھا وہ اور کوئی نہیں ساسوکے تھا ان کا کہنا تھا کہ اوورال اینیمے میں انہیں کئی سیچویشنز پر ایسا لگا کہ اب ساسوکے کا کریکٹر کو بریک کرنے کا علاوہ اور کوئی دوسر آپشن نہیں ہے بٹ باہر باہر ان کے دماغ میں کوئی ایسا آئیڈیا آ جاتا جس سے ساسوکے کا کریکٹر بریک ہونے سے بچ گیا کشیموتو نے یہ بھی بتایا کہ سٹارٹنگ میں جب انہوں نے نروٹو کے کریکٹر کو بنانا شروع ہی کیا تھا تب انہوں نے سوچا تھا کہ وہ نروٹو کو ایک فوریگنر دکھائیں گے اور اس لئے انہوں نے نروٹو کے بلانڈ ہیرز بنائے تھے بلانڈ ہیرز مطلب گولڈن یا ییلویش ہیرز اینیمیز میں بلانڈ ہیرز زیادہ تر فوریگنرز کے ہوتے ہیں پت بعد میں ایز آلویز انہوں نے اپنا یہ پلان بھی ڈراؤپ کر دیا ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہناتا جو کہ نروٹو کے سکول سے ہی گریجئٹ ہوئی تھی اور بعد میں وہ ایک کافی اچھی ننجا بھی بنی بٹ اس مانگا کے سٹارٹنگ فیز میں جب ہناتا کے کریکٹر کو لکھا جا رہا تھا تو اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہناتا کو ایک شنو بھی نہیں بنایا جائے گا انسٹیڈ وہ ویلیج کی نورمل لڑکی ہوگی جسے نئی نئی ڈریسز پہننا بہت اچھا لگتا ہے لیکن تھانگ گوڈ کشیموتو کا مائنڈ چینج ہوا اور انہوں نے ہناتا کوئی ایک ننجا بنانے کا سوچا جو بھی لوگ اینیمیز دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سارے کریکٹر صرف ایک آدمی ڈیزائن کرتا ہے اور موٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے بٹ نروٹو کا کریشن کے لیے کشیموتو نے ایک ایسسٹنٹ ٹیم ہائر کی تھی اور شاید آپ کو یاد ہوگا سیزن ون میں ہاکو اور زبازو نام کے دو کریکٹرز تھے ویل یہ دونوں کریکٹرز ایکچلی میں کشیموتو نے نہیں بنایا تھے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ انہیں کیسے ڈرو کرے تو ان کے لیے یہ کام ان کے ایک ایسسٹنٹ مکیو ایکے میں تو نے کیا تھا جب مانگا بنائی جا رہی تھی تب ایڈیٹرز کا کہنا تھا کہ نروٹو کی سٹوری اٹلیس فائیو یئرز تک تو چلنے ہی چاہیے بٹین ریسپونس کشیموتو نے یہ مانگا 15 ایسس تک چلائی جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے اگر آپ نے بروٹو دیکھا ہے جو کہ نروٹو کی نیکس جنریشن اس کی فرسٹ مووی میں بروٹو کے پاس بیاکوگن ہونے والا تھا بیاکوگن ایک سپیشل طریقے کا ویجن ہوتا ہے جیسے کی شرنگن اور یہ ویجن صرف ہیوگا کلین کے میمبرز کے پاس ہوتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بروٹو یہ ایبلیٹی اپنی ممی سے نہیریٹ کر لے گا اور بروٹو کی فرسٹ مووی سے پہلے ایک پوسٹر میں بھی بروٹو کی وائٹ آئی دکھائی گئی تھی بٹ کنکلوجن کے ٹائم انہوں نے یہ چیز ریموو کر دی جب یہ کشن کشیموتو سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہستے ہوئے بولا کہ وہ اسے ڈالنا ہی بھول گئے جو کی پکہ ایک مزاک تھا کیونکہ اگر وہ بولتے بھی تو وہ کسی طریقے سے اینیمے میں آگے بیا کو گن کو ڈال سکتے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بروٹو کو یہ ویجن اس لیے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے یہ بروٹو کے کریکٹر کے ساتھ سویٹیبل نہیں لگ رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ لمبی لیکن مزیدار ویڈیو کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اس ویڈیو میں جوکس نہیں تھے تمہیں ایک ٹنگ پیسٹر چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا جاپ کرتے کرتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا ورنہ تمہیں میرا شراب لگے گا اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ اینیمے کیسے بناتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ کو نروٹو کا فائٹنگ سین دیکھنا ہے تو رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں میں چلا سایو نارا